مہاراش کے مکہ منتری ایکنا شندے اور ان کے خیمے کے سانسد ودھائک لگاتار یہ عاروپ لگاتے رہے ہیں کہ ادھاو تھاکرے نے ہندوتو کی وچاردھارا کو چھوڑ دیا اس بیچ مہاراش کی راجنیتی میں ایک بڑی خبر آ رہی ہے ادھاو تھاکرے نے بھارتی کمیونسٹ پارٹی یعنی سی پی آئی سے ہاتھ ملایا ہے جو کی لگاتار ہندوتو کی وچاردھارا کا ویروت کرتی رہی ہے ایسا کہا جاتا ہے کتھت طور پر وہ ویروت کرتے ہیں دوسری مہتوکون بات یہ کہ کبھی بھی کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ میں بالا صاحب تھاکرے کی پٹری نہیں بیٹھی اور یہ اتحاس گواہ ہے کہ وہ کتنا ویروت کرتے رہے کمیونسٹ پارٹی کا اتنا ہی نہیں دونوں دل کبھی ممبئی میں ایک دوسرے کے کٹر پرتیدوندی رہے ہیں انیس سو ستر میں سی پی آئی ویدھائی کرشنا دیشائی کی ہتھیا نے نہ کیول شیو سینا کے ویدان سبھا میں پرویش کا مارگ پرشست کیا بلکہ اس کے پرنان سوروپ مدی ممبئی میں بھگوہ پارٹی کا پربوط بھی بڑا تھا سی پی آئی کے پرکاش ریڈی ملیند راناڈے سمیت ان نیتاؤں نے ادھو تھاکرے سے ان کے آواز ماتوشی پر بدھوار کو ملاقات کی اس دوران انہوں نے اندھیری پورو ویدان سبھا سیٹ پر ہونے والے اکچناؤں میں تھاکرے کی پارٹی کو اپنا سمرتن دینے کا وعدہ کیا حال ہی میں مہاراش کے مکہ منتری ایکنا شندے نے ادھو تھاکرے پر ہندو کی وچار دھارہ سے سمجھوتا کرنے کا آروپ لگایا تھا ادھو کے اس فیصلے کے بعد شندے کے ایک بار پھر حملہ ور ہونے کا ادھو تھاکرے کو موقع مل گیا ہے وہیں ماتما گاندی کے پرپوتے تشار گاندی نے بھی مہاراش کے پورو سی ایم کے شیف سینا گھٹ کے ساتھ ایک جھٹتا وقت کی ہے اس سے پہلے ایم بی اے کے سیوگی ان سی پی اور کانگریس نے اکچناؤ کے لیے کھل کر تھاکرے کے امیدوار کا سمرتن کرنے کا اعلان کر دیا ہے ایکنا شندے اور ادھو تھاکرے کے بیچ شیف سینا پر نیانترن کو لے کر جاری جنگ کے بیچ چناؤ آیوگ نے اندھیری پورویدان سبا سیٹ پر اکچناؤ کی بھوشنا کی یہ سیٹ مائی میں شیف سینا کے رمیش لٹکے کے ندن کے بعد خالی ہوئی تھی یہاں تین نومبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے گنتی چھے نومبر کو ہوگی مہاراش کی ستہ سے بے دخل ہونے کے بعد ادھو تھاکرے کے لیے پہلی پریقشاہ ہے اور یہاں پر رمیش لٹکے کی پتنی رتوجہ لٹکے کو انہوں نے اپنا امیدوار بنایا ہے اس لیے بھی یہ چناؤ دلچسپ ہو گیا ہے ایسے میں ان کے کھیمے کو مضبوط پانا جارہا ہے لیکن خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ شندے کیم کی طرف سے رتوجہ لٹکے چناؤ نہ لڑے کے لیے کئی رڑنیتیاں بنای جا رہی ہیں وہ ایک سرکاری کرمچاری ہیں ان کا استیفہ سوئی کار نہیں کیا جا رہا ہے انہیں چناؤ لڑنے سے روکنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے اس طرح کیاروں بھی ادھو تھاکرے گھٹ کی طرف سے لگتے رہیں شندے کیم کے ساتھ اس سیٹ پر ان کی سیدھی لڑائی ہوگی یعنی ادھو تھاکرے کے لیے یہ لڑائی بہت اہم ہونے والی ہے ادھو تھاکرے کے نترت والے شیو سینا خیمے کے رمیش لٹکے کی پتنی رتوجہ کو اپچناؤ میں میدان میں اتارنے کی سنبھاؤنا ہے ابھی حالکہ یہ تیم آنا جا رہا ہے کہ وہ امیدوار ہوں گی یعنی ان کی امیدواری تیم ہو جاتی ہے تو وہیں بھاچپا نے سنکیت دیا ہے کہ مرجی پٹیل ستاروڑ گڑ بندن کے سنیوبت امیدوار ہوں گے ممبئی بھاچپا دیکش آشی شلار نے ٹویٹر پر کہا اندھیری پورو ویدان سبا چناؤ کے لیے اندھیری پورو میں چناؤ کاریالے کا ادھگاٹن کیا گیا یہ دیکھا گیا کہ اسثانیے لوگوں سے بھاچپا اور شندے سمو گڑ بندن کے امیدوار مرجی بھائی پٹیل کو بہت سمرتن مل رہا ہے یعنی ایک طریقے سے شندے گھٹ اور بی جے پی کے سنیوبت امیدوار کے طور پر کون سا چہرہ ہوگا یہ سپشٹ ہو گیا ہے جہاں تک ادھو تھاکرے گھٹ کا سوال ہے تو روتوجہ پٹیل کے نام پر مہر لگ چکی ہے تائم آنا جا رہا ہے لیکن جیسا ہم نے آپ کو بتایا کچھ تقنیقی پہلوں ہیں جس کی وجہ سے کیا کانونی پیچی دیا ہیں جن کی وجہ سے ان کی امیدواری ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے اس پر ابھی پرشن چند لگا ہوا ہے لیکن روتوجہ پہلے ہی سپشٹ کر چکی ہیں کہ وہ کسی بھی حالت میں جلتی ہوئی مشال کے چند پر ہی چناؤ لڑیں گی اور یہ وہ چناؤ چند ہے جو ادھو تھاکرے کو ملا ہے کل ملا کر اگر روتوجہ یہاں سے لڑتی ہیں تو سمویدنا ہے اور جو سمپتی ہے تمام ووٹرز کی وہ ان کے ساتھ جڑ سکتی کیونکہ ان کے پتی رمیش لٹکے یہیں سے ویدھائک تھے ان کا ندھن ہوا جس کے بعد انہیں ادھو تھاکرے امیدوار بناتے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک مضبوط کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے ہوں گے پرتیدوندی کے طور پر شندے اور فرنویس گھٹ کے لیے لیکن سب سے مہتوپون بات یہ ہے کہ ادھو تھاکرے پہلے تو ان کے کینڈیڈیچر کو فکتہ کریں اور دوسری مہتوپون بات یہ ہے کہ ان چناؤں کے دوران کارے کرتاؤں کو کتنا اپنے ساتھ میں لے پائیں گے پہلے کی شف سے نہ اور آج کی شف سے نہ خاص طور پر ادھو تھاکرے کے لیاز سے بہت فرق ہے حالانکہ یہ فرق ایک ناشندے کے لیاز سے بھی ہے کیونکہ ایک ناشندے کو بھی وہ دو پھار دیکھنی پڑ رہی ہے اس کا ایک بہت بڑا مظاہرہ ہو چکا ہے دو دشہرہ ریلیوں میں ایک بیکیسی میدان پر ہوئی تھی ایک شیواجی پارک میں ہوئی تھی ان دونوں ریلیوں میں بڑی تعداد میں شیو سینی کی کٹھا ہوئے تھے بالا صاحب کو ماننے والے کی کٹھا ہوئے تھے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دونوں دھڑوں کے پاس اپنے اتنے کارے کرتا ہیں حلقی یہ بھی بات اس پشت ہے کہ کارے کرتا صرف ممبئی سے نہیں آئے تھے آس پاس کے کشیتروں سے دیش بھر سے کارے کرتا دونوں ہی میدانوں میں پہنچے تھے تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اندھیری میں اس وقت کس کا دب دبا زیادہ چل رہا ہے اس وقت ستہ ایک ناشندے کے ہاتھ میں ہیں اور پورا تنتروں ان کے ساتھ میں ہیں ان کے پاس طاقت زیادہ دکھائی دیتی ہے کیونکہ بی جے پی ساتھ میں کھڑی ہوئی ہے دوسری طور پر راج تھاکرے کے اس بیان پر غور کریے جہاں وہ کہتے ہیں ہم نے کبھی روتے ہوئے ووٹ نہیں مانگے اور جو یہ پرچار کیا جا رہا ہے کہ سمویدناوں کے دم پر ووٹ مل جائیں گے ادھو تھاکرے کو یہ غلط پرچار ہے انہوں نے ادھو تھاکرے کا حلقی نام نہیں لیا ہے لیکن یہ اس پشت ہے کہ راج تھاکرے کے اس بیان سے ہی یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ادھو تھاکرے کے پتی سمویدناوں کی چرچہ ممبئی میں ان اپچناؤں کو لے کر ہو رہی ہے بہت ممکن ہے کہ انہیں اس کا فائدہ مل جائے آپ دیکھنا ہوگا کیا روتجہ لٹکے یہاں پر ادھو تھاکرے کے امیدوار کے طور پر میدان میں آپ آئیں گی یدی ایسا ہوتا ہے تو وہ ایک طاقتور ٹکر دے پائیں گے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں ڈاؤنلوڈ کریں آمارو جلائے اور پائیں خبریں لگاتار